بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کوارڈینیٹ ٹی وی میں خوش آمدید آج آپ کو ایک گوڈ نیوز میں دوں گا ایسی بات بتاؤں گا کہ جو واقعی ہمارے حق میں ہم مسلمانوں کے لئے بہت ہی بہتر ہے یہ کچھ لوگ احتجاج کر رہے ہیں فلسطین میں جو ظلم و ستم ہوا ہے اس کے خلاف اب میں سوچ رہا تھا کہ آپ بھی دیکھ لیں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم جس ایشو کو لے کے احتجاج کرتے ہیں احتجاج کرنے والے یا اس سلسلے میں جو گائیڈ لائن دے رہا ہوتا ہے جو رہنما اس کو بھی گرفتار کا لیا جاتا ہے ہمارے اوپر سکنجا اور بھی جو احتجاج کی وجہ سے وہ پختہ ہو جاتا ہے قرآن پاک کی صورت آل امران کے آیت پر آپ غور کریں ایک سو انتالیس آیت ہے اللہ کہہ رہا کہ اگر آپ کا مجھ پہ ایمان ہے اگر آپ مؤمن ہیں تم ہی غالب آوگے کچھ بھی ہو جہا جتنی مرضی ایک طرف پاور ہو جو کچھ مرضی ہو اللہ کہہ رہا ہے ایک بات یہ ہے کہ سستی نہیں کرنی جوش جذبہ آپ میں ہو سٹرگل آپ نے کرنی ہے ٹرائی آپ نے کرنی ہے اور پھر اس بات کا غم نہیں کرنا کہ آپ مارے جاؤگے یہ ہوگا وہ ہوگا یعنی کس طرح جہاد کی ترقیب دی جا رہی ہے ایمان رکھو تم ہی غالب آوگے یہ کون کہہ رہا ہے اللہ تعالی جس نے سب انسانوں کو بنایا ہے یعنی کہ قرآن کا فیصلہ ہے یہ جنگ احد میں مسلمانوں کے جو ہے نا وہ کچھ نقصان ہو آتا وہ پریشان ہوئے اس پہ اللہ تعالی نے جو ہے نا یہ خوش خبری دی یہ گوڈ نیوز ہے اب آپ دیکھیں کہ اللہ کہتا ہے کہ غالب آپ کیسے آوگے اب ہم مسلمانوں کا حال دیکھ لو کیا ہے یہ میں نہیں کہتا ہے احتجاج غلط ہے لیکن یہ ایک تحریر تھی اس کا کچھ حساس سنیں کمزور احتجاج کرتا ہے طاقتور بدلا لیتا ہے کبھی گاؤں کے چودری کو احتجاج کرتے دیکھا احتجاج کمی کرے گا ہمیشہ کبھی اسرائیل نے احتجاج کیا آپ وہ لوکاس پر بیان دیں اسرائیل احتجاج نہیں کرے گا لیکن آپ کے ملک میں آپ کی لاش ملے گی سے کہتے ہیں طاقت یہ جو کہتے ہیں نا مائٹ اس رائٹ یہ وہی سلطلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ نے احتجاج کیا نہیں کعب ہی نشرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حتہ کرتا تھا ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا مسلمان کمزور تھے لیکن احتجاج نہیں کیا صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کون کعب کو اس کے گھر میں یعنی علاقہ میں قتل کر کے آئے گا ایک صحابی گئے اور اس گستاق کو اس کے اپنے علاقہ میں جہنم واصل کیا یہ ہے سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسئلہ آپ میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک کلاس میں آپ بیٹھے ہو بچے جو ہے نا وہ شرارتیں کرتے ہیں آپ جب تک ان کو آپ کرو یہ کا نہیں پتا یعنی یہ نہیں پتا کہ اگر ہم نے شرارت کی تو سارنے جو ہے نا وہ ہمیں سخت پنشمنٹ دینی ہے جب آپ ایک دفعہ کہو گے اس کو کہ باز آجو وہ باز آجیں گے اب اگر ان کو پتا ہے کہ ہمیں پنشمنٹ ملنی نہیں ہمارا علاج نہیں ہونا وہ شرارتیں کریں گے جو مرضی آپ جتنا مرضی ان کو کہلو باز آجو یہ وہ کبھی نہیں آئیں گے آپ کو میں جو گڑنی عزدیں نہ چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے یہ حقیقت بھی ہے کہ اگر کشمیر ملنا ہے مسجد اقصہ ملنی ہے کوئی بھی فتح ملنی ہے تو یاد رکھو کہ وہ جہاد کی وجہ سے ملنی ہے کیونکہ ظلم ختم ہوتا ہے اس کا جو آپ دیکھیں نا اس کے اپوزیٹ ظلم میں ختم ہوتا ہے جہاد سے کوئی ظلم کر رہا ہے آپ کو کہو نہ کرو تو کیا آپ مان لے گا آپ کے بعد کبھی ہوئی نہیں سکتا لیکن افسوس کہ ہم مسلمان بکھر چکے ہیں ہمارا شرازہ مذہبی لحاظ سے دیکھو تو حالی کوئی نہیں پولیٹیکل لحاظ سے بھی دیکھو تو آپ کے سامنے ہیں یہ مشکات شریف کے حدیث نمبر ہے اسامہ بن زیاد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا مشکات شریف عدیث نمبر تین سارتانتالیس ابھی جو یہ کبھی آپ اقوام متحدہ کو کہتے ہو کبھی کوئی جتنی بھی یہ فیصلے کرنے والی جو بنی ہوئی ہیں اپنا یو این وغیرہ کون کے ماضی دیکھ لو حال دیکھ لو کبھی مسلمانوں کے حق میں کوئی فیصلہ بھی ہوا ہے انہیں چاہیے کہ آپ یہ خود متفق ہو جائیں بلکہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمارا جذبے والا کوئی رہنمہ ہوتا ہے کوئی احتجاج ہوتا ہے ہم مغرب سے ڈرتے ہیں ان کے کہنے پہ ہم معلے لیتے ہیں اس کو رست کر دیتے ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے